قیمتی لمحے کیا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے گھروں کو دیوان خانوں کو دکانوں کو آیتوں سے سجاتے ہیں کوئی آیت کرسی لکھ رہا ہے کوئی سورے ملک لکھ رہا ہے کوئی سورے یاسین لکھ رہا ہے اور سورے کہف لکھ رہا ہے تو مختلف چیزیں لکھی جا رہی ہیں اگر وہ ان طغروں سے اور ان آیتوں سے ان قرآنی صورتوں سے یہ سمجھ رہا ہے کہ برکت نازل ہوگی وہ غلط ہے آیتیں لکھ کر لگانے سے برکت نازل ہوگی ایسا نہیں ہے ہاں اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے ضرور برکت ہو سکتی ہے دیواروں پر ہادہ من فضل ربی لکھنے سے کوئی برکت نازل ہونے والی نہیں ہے دیواروں پر دکان و مکان کی خیر و برکت کی دعا لکھ کر لگانے سے کوئی برکت ہونے والی نہیں ہے بلکہ برکت کس میں عمل کرنے میں ہے طغروں میں نہیں ہے ایک آدمی ہے شیخ یہ آیت الکرسی کا بورڈ ہے یہ طغرہ ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اسے لگا رہا ہوں اوکے لگا سکتا ہے وہ صرف دیکھنے میں اچھا لگا رہا ہے اسے لگا رہا ہے بلکل لگا سکتا ہے لیکن اس طغرے سے ہمیں خیر و برکت ہوگی اگر یہ سمجھ رہا ہے تو پھر وہاں پر غلط نہ کراتا ہے کار میں بھی وہ آیتیں لٹکیوی رہتے ہیں کار چلتی وہ ہلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں صرف لٹکانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں تو فائدہ ہوگا سفر کر رہے ہیں دعا پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا گھر میں رہ رہے ہیں سورے بخرا کے تلاوت کریں گے تو فائدہ ہوگا گھر میں رہ رہے ہیں دعائیں پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے لکھ کر لگانے سے نہ دکان میں نہ مکان میں نہ بھی گاڑی میں نہ ہی بس میں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو اگر یہ نیت سے لگائے کہ یہ اگر دکھتا رہے گا تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے یا پھر یہ آیات پڑھتے رہیں گے ہم کو ریمائنڈ کرتا رہے گا ہاں اگر دیکھنے سے مجھے یاد آتا ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اگر ایسا ہے تو جائز ہے جیسے کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ جہاں میرا بیڈروم ہے میں سوتا ہوں سامنے دیوار پر میں نین سے بیدا رہنے کے دعا لے کر رہا ہوں بلکل لکھ سکتا ہے جب بھی اس کو دیکھے گا اس کو یاد آئے گا تو ویسے قرآن کی آیتیں کچھ لگا رہا ہے میں جب دیکھوں گا تو یاد آتا میں پڑھوں گا پڑھنے کی نیئے سے وہ لگا رہا ہے تو بلکل لگا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جزاک اللہ خیر بارک اللہ افیق ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں